بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں نے اپنے دھیان سے دیکھنی ہے میری بات کو دھیان سے سمجھ لینا ہے جو آپ لوگ کے ساتھ یہ ایک بھائی نے جو گلتی کی ہے جس نے مجھے کمنٹ کیا تھا اس گلتی کے وجہ سے اس کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے کٹ گئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی یہ گلتی نہ ہو جائے دیکھئے جیسے میں نے اس چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اپلوڈ کیے بینکوں کے حوالے سے میں نے جب بھی بینک کے حوالے سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی بھی بینک کے حوالے سے کام کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں کوئی بھی ڈیویٹ کارڈ کیریڈٹ کارڈ کوئی بھی آپ لوگ کارڈ کو اپلائے کرتے ہیں تو پہلے ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جان لیں ان کی فیس جان لیں اینیول فیس کتنی ہے اور اکاؤنٹ جو آپ لوگ اوپن کروا رہے ہیں اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے کون سا اکاؤنٹ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے کون سا نہیں ہے آپ لوگ کاروباری بندہ ہے تو آپ کے لیے اکاؤنٹ الگ ہے اور آپ لوگ ایک عام شوٹا سا کاروبارے کاروبار ہے آپ لوگوں کا تو اس کا اکاؤنٹ الگ ہے بہت اکاؤنٹ ہیں بہت سارے ان کے فیوچر ہیں بینک والے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتے ہیں نیٹ پہ ہر چیز دی گئی ہے آپ لوگ ان کو خود چیک کریں یا یوٹیوب پہ جائیں اس اکاؤنٹ کی ہسٹری چیک کریں اس کا آپ لوگ یوٹیوب پہ ہی لکھیں گے تو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی آپ لوگوں کو اکاؤنٹس کے بارے میں کہ یہ یہ اکاؤنٹ آپ پہ سوٹیبل کرتا ہے یہ آپ لوگوں کو اوپن کرنا چاہیے تو بات تو میں زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ شاید آپ لوگوں کو ویڈیو زیادہ لمبا لگے تو میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز بینک کے حوالے سے آپ لوگ کرتے ہیں تو یار پلیز 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 میں آپ لوگوں سے روکیسٹ کرتا ہوں سوچ سمجھ کے آپ لوگ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے پیسے زائع نہ ہو جائے بہت میرے ساتھ بھی بہت چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ میں بتا بھی نہیں سکتا یہاں پہ لیکن آج کی جو یہ ویڈیو ہے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شہر کر دوں یہ ایک کمنٹ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک بھائی صاحب ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ اس نے گلتی سے ورڈ ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ بنوا لیا تھا پلائے کیا تھا تو اس کو لیا لیکن چار دن کے بعد اس نے جو اس کی اینیل فیس جو ہے وہ کٹ گئی تھی اس نے ایکٹیویٹ بھی کر دیا تھا تو چلو خیر اس کی اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے یہ بھائی صاحب کون ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کی جو چارجنگ ہے وہ یہاں پہ سولہ ہزار ریڈکٹ کر دی گئی ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے اتنے ورڈ ڈیبٹ کارڈ کی چارجز کتنی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک گلتی ہے بھائی کی کہ اس نے ایکٹیویٹ کر دیا اس کارڈ کو حالانکہ ایکٹیویٹ نہ کرتا تو شاید پھر پیسن نہ کرتے میں شاید کی بات کر رہا ہوں لیکن بینکوالے بہت حضرات آدمی ہیں اور ایک بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب اس نے بھائی نے یہ کارڈ اپلائے کیا تھا تو اپلائے کہاں سے کیا اب تو بینک سے ہی یہ کارڈ اپلائے ہوتے ہیں اس کے ٹرمسین کنڈیشن بہت ہوتے ہیں اور اس کو اسے عام آدمی کو بھی نہیں دیتے ہیں کہ اس کی اکاؤنٹ کی جو لیمٹ ہوتی ہے یا اس کی ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں ٹرانزیکشن ہسٹری دیکھتے ہیں تب ہی اس کارڈ کو جو بڑے کارڈ ہوتے ہیں تب ہی اس آدمی کو دیتے ہیں کہ اس کی ٹرانزیکشن ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانزیکشن کتنی ہوتی ہے تو بہت باتیں ہیں میں نے بہت مرتبہ بتائی ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی بھی کارڈ اپلائے کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کی اینیول فیز کو دیکھیں اور آپ خود کو دیکھیں کہ یہ میں اس پیس سٹیبل کرتا ہوں یہ میں افورڈ کر سکوں گا اس کارڈ کی فیز کو یا نہیں تو آپ کے کام کا کارڈ ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں اس بھائی کا مجھے معلوم نہیں ہے میں نے اس کو بتایا ہے کمنٹ میں بھی جواب دیا ہے کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ نہ کرتے اسی ٹائم اس کو واپس کر دیتے تو شاید آپ کے پیسے بچ جاتے یا پھر آپ پہلے دیکھ لیں میرے ویڈیو کا مقصد یہی ہے بنانے کا کہ آپ لوگوں کو یہ میسیج دوں کہ جب بھی آپ لوگ بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اکاؤنٹ کی پہلے ڈیٹیل دیکھ لیں ٹھیک ہے میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں شاید تقریبا زیادہ نہیں بنی ہے لیکن بہت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے بینک الفلا کے اکاؤنٹ کی مکمل معلومات دی ہوئی ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے یہاں پہ یوٹیب چینل پہ کوئی بھی اکاؤنٹ اگر کسی بھی بینک میں آپ لوگ اوپن کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو مکمل معلومات ویڈیوز میں مل جائیں گی نہیں تو آپ لوگ بینک کی ویب سیٹ میں جائیں وہاں پہ دیکھیں آپ لوگ جو بھی اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں تو اس طرح سے پیسے بینک والے کارتے ہیں بہت ہی یہ بڑے حضرات ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ آن لائن اس نے اپلائی کیا یا نہیں یہ پھر دوبارہ کمنٹ میں بتائے گا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ بھی اس کی انفارمیشن دوں گا تو میں نے جو بھی باتیں بتائی ہیں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کریں یا کارڈ کو اپلائی کریں تو اس کی ڈیٹیل آپ خود چیک کیا کریں بینک والے آپ لوگ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ اس کی فیس کیا اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو